وہ تو ہے کاش پٹیل کی جو کہ ایف بی آئی ڈیریکٹر بن گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کاش پٹیل جو ہیں وہ ایف بی آئی کے حوالے سے بڑی ٹف لائن لیتے تھے اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ان کو بڑا پسند کرتے تھے اور اب آب آل انہوں نے ایک بک لگی تھی گورنمنٹ گینگسٹرز ریاست کے خلاف پروپیگنڈا وزیراعظم نے جوئن ٹاسک فورس بنا دی ہے ٹاسک فورس ریاست اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے ذمہ داروں کا تعیون کرے گی وزیر خارجہ اسحاگڈا راج ایران روانہ ہوں گے وزیر خارجہ مشہد میں ایس ٹیو وزیرہ خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے جو موسٹ ہیپننگ نیوز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اس کی وجہ یہ کہ ہر جگہ اس وقت جن خبروں پر بات ہو رہی ہے وہ نیو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دو بڑے فیصلے ہیں نمسکار دوستو دوستو بھارتی امول کے کاس پٹیل ایف وی آئی کے نئے ڈاریکٹر بن چکے ہیں جس کی خبر سنکر پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ماحول گرمہ چکا ہے کیونکہ ٹرمپ کی کیونٹ میں ایک کے بعد ایک بھارتیوں کو جگہ دی جاری ہے جس سے پاکستان کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے کیونکہ جس امریکہ کے جریعے پاکستان بڑی تعداد میں بھیک لیتا ہے وہیں پر زیادہ تر بھارتیے ویٹھ ہیں یہی کارڑکی پاکستان ہی ہمیشہ سے آروپ لگاتے ہیں کہ بھارت نہ تو پاکستان کو آئی ایم اپ سے بھیک لینے دے رہا اور نہ ہی بھارت پاکستان کو کسی اور دوسرے جگہوں سے پیسے لینے دے رہا جس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اور انہوں نے تار صاحب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا لوجک ہے وہ کیوں ان کو لے کے آئے ہیں کیونکہ کاش پٹیل تو کہتے ہیں کہ جو ایف بی آئی کا دفتر ہے واشنگٹن میں جو ہیڈکورٹر ہے بند کر کے اسے ڈیپ سٹیٹ کا میوزیم بنا دینا چاہیے تار صاحب اتنے ریڈیکل مائنڈ کے لوگ وہ آگے ہیں اور دوسرا ہے اس میں انڈیا فیکٹر کیا تار صاحب آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اسرائیل لابی کے بعد انڈیا لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور آپ کی بات وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس سیٹ اپ میں دوزار چوبیس سٹھائیس میں وہ نظر آ رہا ہے سر how do you see this چیما صاحب پہلے میں کاشپ پرمود وینود پٹیل ان کا پورا نام ہے اس کے بارے میں پہلے میں بتانا چاہوں گا چوالیس سالے چاہوں گی نیو یورک میں پیدا ہوئے امیگرنٹ پیرنٹس کے گھرے گجرات میں گجرات پہ بات کرنا چاہوں گا پیس یوریسٹی کو لنبی چوڑی یوریسٹی نے اس نائنٹی سینچری میں شروع میں بنی وہاں سے وہ نے جی ڈی کی پھر وہ سرٹیفکیٹ ان انٹرنیشنل لاؤ یوریسٹی کاللیج لندن سے جاکہ پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں میں جو دیکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے چالیس سال کی ایج میں ڈانالڈ ٹرم سب کی کیمپ کو جوئن کیا تھا اور پھر اس کے بعد اتنے لائلس بنے ڈانالڈ ٹرم صاحب کے وہ پہلے تو وہ انہوں نے رینک اپنا جب انہوں نے شروع میں جوئن کیا تھا چیما صاحب وہ انہوں نے ڈیپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے وہ رہ چکے ہیں چیف آف سٹاف بھی پچھلے دور میں اور اس کے بعد جو ایف بی آئی کی اپورٹمنٹ سے پہلے ڈانالڈ ٹرم صاحب ان کو سی آئی ایک ہیڈ بنانا چاہتے تھے لیکن اکارڈن ٹو اٹلانٹک نیوز جنہ ہیسپیل جو ہاں پہ اس وقت سی آئی ایک ہیڈ تھی انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ میں رزائن کر رہوں گے اگر اپنی وہاں پلانی انہوں نے نیشنل سکیورٹی کاؤنسل میں انٹی ٹیرریزم بھی سرف کیا اور اس کے بعد چیف آف سٹاف چیما صاحب جو ان کی سب سے پہلے تو انہوں نے اتنی ترقی کس طرح کی سب سے پہلے تو ہارڈ لائے لے رہا ہے خود لویلسٹ ہیں اور انہوں نے نہ صرف سٹینڈ لیا تھا کہ جب ڈانالڈ ٹرم صاحب پہ الیگیشن تھی کہ دو ہزار سولہ میں ریشین الیکشن جو ہے اس کو انٹرفیر کیا گیا ریشیا کی طرف سے ایک تو اس کے خلاف پھر اس کے بعد جنوری چھے کے بارے میں جو الیگیشن تھی ڈانالڈ ٹرم صاحب کے لیے اس میں بھی پیش پیش رہے اور انہوں نے کالوراڈو کی ایک کوٹ کے اندر ٹیسٹی فائن بھی کیا کہ ڈانالڈ ٹرم صاحب نے دس ہزار سے بیس ہزار سولجرز کو وہاں پہ بڑایا تھا لیکن وہ نہیں آیا یا جس طرح پیئر ڈی سی کے میور نے سپرسیڈ کیا گیا اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نینسی فلوسی نے بھی انٹرفیر کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ نہ آئے لیکن بعد میں کالوراڈو کی سٹیٹ جو کالوراڈو کی جو تھی کوٹ انہوں نے کہا کہ he's not afraid to be a witness there لیکن he's loyalist اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آتے ہی ایف بی آئی کے جو جتنے ایجنٹ ہیں ان کو مرڈر اور کریمنلز کے پیچھے لگاؤں گا جا کے ان کو دیکھیں بجائے ڈیپ سٹیٹ کو پرموٹ کریں اور بجائے آپ براک حسین اوبامہ کے ایجنگے کو پرموٹ کریں اب میں بتانا چاہوں گا کہ نہ صرف پٹیل صاحب اس وقت کیابنٹ کی ہر پوائنٹمنٹ کے پیچھے یہ ہے کہ he has to be loyalist with ڈانلڈ ٹرم اس کی وجہ کیا ہے دو وجوہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے بارہ سال میں بائیڈن ایڈمسٹریشن وز ایکسٹینشن اف براک حسین اوبامہ پاریسیز بارہ سال کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو میرٹ کی بجائے تین چیزوں کی بیسیز پر پرموٹ کیا گیا ہے ان کے اندر ان کو فٹ کیا گیا ہے تین چیزیں کیا تھی they have to be ایکٹیویسٹ سوشلسٹ ایکٹیویسٹ یا پھر ایفریکن امریکن ہو یا پھر گے اور لیزبین ہو ان تین چیزوں کے مدے نظر آکے میرٹ کی دھجیاں ہو گئیں اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے کام کی صفائی کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرم صاحب کے پاس صرف چار سال تیسری وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے کئی سبق سیکھ لی ہے آگتے ہی سیکھ لیے تھے دوزار سولہ میں ان کے پہلے مہینے کے اندر ہی وائٹ ہاؤس لیگ ہونا شروع ہو گیا تھا ان کی دو فون کالیں ایک کال ٹو پریزنٹ آف میکسکو اور ایک کال پرائم میسٹر آف آسٹریلیا لیگ کر کے جن کو لیگ کرنے والے بیورا کریٹ تھے جن کو لیگ کرنے والے ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے اور دو ٹویٹس ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے اس کا تعلق پوری دنیا سے بنتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس خبر کو ایک بہت حیرت انگیز نیوز یا اس کو ایک شاکنگ نیوز کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایف پی آئی کے ڈیریکٹر کے طور پر جو نام اناؤنس کیا ہے وہ ہے کیش پٹیل کیشپ پٹیل کا ایک اور امریکن انڈین ایک بڑی پوسٹ پر لیا جا رہا ہے آفٹر تلسی گیبر آفٹر ویوک رامسوامی and after so many Indians now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin Mr. Cash پٹیل as FBI Director this is such a big post یہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اور Trump کا FBI ڈیریکٹر کے طور پر Cash پٹیل کا نام announce کرنا nominate کرنا یہ ایک بڑی خبر ہے اس کو کچھ سرکل میں تو بہت شاکن نیوز کے طور پر لیا جا رہا ہے ویسے تو جو Cash پٹیل ہیں وہ Trump کے loyalist ہیں اور وہ پہلے ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں لیکن ایک ایسی پوسٹ پر اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ سبھی انڈینز جو ہیں وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر آ رہے ہیں یہاں پر جب انڈینز بولا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا یعنی جن کے پیرنٹس کا فور فادرز کا یا وہ خود ایمیگرینٹ بن کر آئے ان سب کو کہا جاتا ہے کہ سبھی کیونکہ انڈین اوریجنز سے تعلق ہے ان کے پیرنٹس فور فادرز یا ان کا اپنا وہ انڈیا سے تعلق ہے تو کچھ جگہ پر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ کہا گیا کہ ایک گورنمنٹ تو انڈیا کی انڈیا کے اندر ہے اور لگتا ہے کہ دوسری گورنمنٹ انڈیا کی امریکہ کے اندر بن رہی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اس کے اندر ایک اور بات کہی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ تو ایمیگرینٹس کے خلاف ہیں کتنا زیادہ ایسے وہ اللیگل ایمیگرینٹس کے خلاف ہیں لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں اور جو کمانین بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت سارے ایسے ایمیگرینٹس جو کیشپ پٹیل ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا تعلق کیشپ پٹیل کے پیرنٹس کا تعلق انڈیا گجرات سے ہے اور وہاں سے وہ مائگرینٹ کر کے جو ہے وہ گئے لیکن اگر آپ زیادہ ہسٹری میں جائیں گے تو ویسے تو آپ دیکھیں کہ جو گجراتی انڈیاں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پہلے وہاں پر جب انڈیا میں آئے تھے تو وہاں سے کہاں سے مائگرینٹ کر کے آئے کمیونٹی کہی جاتی ہے کہ جو بہت دولت مند ہوتے ہیں بہت ریچ ہوتے ہیں بہت کام کرتے ہیں اور بزنس اورینٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ان کے کافی بڑے بڑے بزنسیز ہیں تو تلسی گیبرڈ اور ویوک راما سوامی اور کچھ اور دوسرے انڈیاں نیمز کے بعد ایک اور جو ہے نام ایسے آگیا ہے لیکن میں اس کو امریکن نیم ہی لوں گی کیونکہ دیکھئے وہ خود جو کیسپ ٹیلے وہ نیو یورک میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پر انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کیا ہے تو دوستو پاکستانیوں کو خود پتائے کہ بھارتیوں کی کتنی زیادہ امریکہ میں طاقت ہے یہی کارڈا جس طرح سے جو وائیڈن کی سرکار کے بعد اب ٹرمپ کی سرکار آنے جا رہی ہے جس میں ادھیک تر بھارتیوں کی تعداد ہے کیونکہ پاکستانیوں کو کافی زیادہ امید دیتی کہ جب ٹرمپ سطح میں باپس لوٹے گا تو وہ پاکستان کا فیور کرے گا لیکن ٹرمپ نے ابھی تک پاکستان کے بارے میں کوئی سبد نہیں کہا ہے پاکستانیوں کی امید پوری طریقہ سے ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی بلکل بھی جرورت نہیں امریکہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان ایک آتنگ کی دیش ہے دنیا میں پاکستان آتنگ بات پہلاتا ہے یہی کارڑا کہ کوئی بھی پاکستان کو اپنے اہمیت میں سامل نہیں کرتا لیکن جس طرح سے بھارتیوں کو امریکہ میں بڑی تعداد میں توجہ دی جاری ہے اس سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ باریسان ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں بھارتی اس وقت چھائے ہوئے ہیں امریکہ سے لے کر پورے یوروپ میں بھارتیوں کو کافی زیادہ پوچھا جاتا لیکن پاکستانیوں کو مار مار کر کے بھاہے جارہ جس سے پاکستان ہمیشہ سے بھارت پر ہی آروپ لگاتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میروں شیئے کریں یاد آپ چاہے پنیچن کو سبسکرائب کریں میڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن وان دے مہترم